بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اس پوری کائنات میں اپنی نشانیہ رکھی ہمارے وجود میں اپنی نشانیہ رکھی نشانیوں کو عربی میں آیات کہا جاتا ہے اور آیات قرآن حکیم میں بھی ہیں یہ کائنات اللہ کا عمل ہے قرآن کریم اللہ کا قول ہے اللہ کی عمل اور اللہ کے قول میں کوئی تضاد نہیں ملے گا کوشش کریں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اپنی اولاد کو پڑھائیں اس سے ایمان کی عبیاری ہوگی اللہ کی عظمت اور محبت بڑھے گی اللہ پر توقل بڑھے گا آج اسی بات کی ضرورت ہے حقیقی ایمان دلوں میں ہوگا وہ ملے گا قرآن حکیم سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ حقیقی ایمان دلوں میں ہوگا ہمارے عامال بہتر ہوں گے ہم اجتماعی طور پر بہتر ہوں گے اور پھر اللہ کی رحمت ہماری طرح متوجہ ہوگی قرآن کریم فرماتا ہے سورہ علمران کی آیت امریک سو انتالیس میں وَأَمْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب رہوگے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان کی دولت عطا فرمائے